آج بیو 360 میں افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال کا پاک افغان تجارت پر کیا اثر پڑ رہا ہے ہمارا 800 گرڈی جاتا تھا ہمارا زیادہ سے زیادہ 200 گرڈی جاتا تھا قاتون پروفیشنل باڈی بیلڈرز کو اس شوپے میں کن مشکلات کا سامنا ہے اسٹیج پر جانے کے لیے خواتین کو مردوں سے کہیں زیادہ محنات کرنا پڑتی ہے اور لے کر چلیں گے آپ کو امریکہ کے پہلے صدر جورج واشنگٹن کی جاگیت پر آپ انہیں بحیثیت ایک انسان جان سکتے ہیں کہ ان کی دلیچسٹیاں اور خواہشات کیا رہی ہوں گی وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ویو 360 کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے مزید کئی صوبائی دارالکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے جن علاقوں پر قبضہ کیا گیا ہے ان میں افغانستان کے کئی بڑے اہم شہر بھی شامل ہیں اس وقت اسلام آباز سے وائس آف امریکہ کے آیازگل ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ آیازگل یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے تازہ تریم اس وقت لڑائی کی دیکھیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو طالبان کی اس وقت بیدان جگ میں کاربائیاں ہیں وہ انتہائی حیران کن ہیں کیونکہ اب تک اگر آپ چوبیس گھنٹوں کا جائزہ لے تو وہ کم از کم ساتھ نئے صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں اور مجموعی طور پر ان کے زیرے اثر جو صوبائی دارالحکومت ہیں افغانستان میں آپ کو پتا ہے کہ چونتی صوبے ہیں تو اس وقت موثر انداز میں ان کے پاس سترہ صوبوں کا قبضہ آ چکا ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہمیں تازہ اطلاعات ملی ہیں کہ وہ دو نئے صوبوں میں بھی داخل ہو چکے ہیں اور شہر کے جو ان کے مراکز ہیں ان میں خاصے اندر تک داخل ہو گئے ہیں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت افغانستان میں صرف طالبان کے حوالے سے ہی ہمیں معلومات حاصل ہو رہی ہیں اور ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے افغان حکومت جو کابل میں ہے وہ عجیب ایک اور اسرار خاموشی ہے اور اس کی وجہ سمجھ بھی آتی ہے کہ وہ خود پیشے اس بات پر حیران ہیں بین الاقوامی جو افغانستان کے دوست ممالک ہیں ان کی طرح کہ یہ اچانک کیا ہو رہا ہے اور افغان فورسز جن پہ اربو ڈالر خرچ کیے ہیں امریکہ نے گزشتہ دس پندرہ سال کے دوران وہ توقعات کے برعکس اتنی آسانی سے کیوں شکست کھاتے جا رہے ہیں یا پھر ہتیار پھینکر پسپائی اختیار کر رہی ہیں جی طالبان کے جو دعوے ہیں ان کی مصدقہ ذرائع سے بھی کیا تذیق ہو رہی ہے اور یہ کتنے درست ثابت ہوئے ہیں ابھی تک دیکھیں طالبان کی طرف سے اب تک جو بھی دعویٰ کیا گیا ہے جس بھی دار الحکومت میں صوبائی دار الحکومت میں انہوں نے قبضہ کیا ہے ہم نے بھرپور کوشش کی ہے افغان عدداروں سے رابطہ کرنے کے ان کے موقع جاننے کے لیے لیکن ان کی جانب سے یا تو خاموشی سامنے آئی ہے بلکل کوئی وہ بات میڈیا سے نہیں کر رہے ہیں اور اگر کوئی ایک آدھ افسر بات کر بھی لیتا ہے کابل میں تو ان کے جو دعوے وہ کرتے ہیں کہ ابھی تک افغان افواج وہاں پہ موجود ہیں جیسے کہ حرات صوبہ ہے یا کندھار ہے لیکن جو وہاں کے رہائشی ہیں ان صوبوں کے برائے راست ان سے بات سیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ تمام علاقے جن کا طالبان نے بازابتہ طور پر اعلان بھی کیا ہے ایک بیان کے ذریعے وہ ابھی تک ان کے موثر قبضے میں ہیں اور افغان حکومت کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے افغان حکومت دیکھیں بظاہر بہت پریشانی کا شکار ہے اور اس وقت جو تازہ ترین اطلاع ہمیں ملی ہے کابل سے وہ یہ ہے کہ صدر اشرف غنی ایک ہنگامی اجلاس کی سربراہی کر رہے ہیں صدارتی محل میں اور جو قیاس آرائیاں ہیں وہ تیز تیزی پکڑتی جا رہی ہیں کہ شاید غنی اتنے اب دباؤ میں آ چکے ہیں کہ شاید وہ استفعہ دے دے یا پھر اپنے اسی موقع پر ڈڈے رہیں یہ ساری قیاس آرائیاں ہیں ہمیں معلوم نہیں ہیں لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ صدر اشرف غنی سے گزشتہ رات یعنی جمعہ کی شب امریکی وزیر دفاع اللائڈ آسٹن اور سیکریٹری خارجہ جو ہیں انٹونی بلنکن ان دونوں نے گفتگو کی ہے اور ان دونوں نے اس اگرچہ افغانستان کے ساتھ اپنے جو اپنی کمیٹمنٹ ہے اس کو دہرایا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے طرفین اس کو کسی طریقے سے ایک سیاسی عمل کے ذریعے اس کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں ایازم نے دیکھا کہ دوہا میں بھی سیاسی مفاہمت کی کوشش کی گئی مذاکرات کے کیا نتائج سامنے آئے دوہا میں دیکھے دو روز سے یعنی منگل اور بدھ کے روز دو مختلف اجلاس ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے ذرائع کے نے تو بہت کچھ خبریں دی تھی لیکن آج صبح ایک بڑا مفصل بیان جاری ہوا ہے ان تمام ممالک کی جانب سے کہ جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے اس میں امریکہ رشیہ چائنہ پاکستان یورپین جو ممالک ہیں ان کے نمائندے بھی شامل تھے انہوں نے سب نے مل کے طالبان اور جو افغان حکومت کی وہاں پہ ایک نمائندہ ٹیم مذاکرات کے لیے طالبان کے ساتھ جو کر رہی ہے موجود ہے ان سے بھی ملاقات کی ہے اور اس کے بعد جو بیان جاری ہوا ہے اس پہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے تشدد کی ان کاروائیوں کو روکا جائے اور دونوں جانب سے نہ صرف یہ کہ سیز فائر کا اعلان کیا جائے یعنی جنگ بندی کی جائے بلکہ فوری طور پر مذاکرات کے ذریعے ایک ایسے معایدے پر پہنچنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو قتل و غارت یا افغانستان میں لاکھوں لوگ جو دربدر ہو رہے ہیں اس سلسلے کو کسی طریقے سے فوری طور پر روکا جا سکے بہت شکریہ ایازگل ان اپ ڈیٹس کا کابل میں امریکی سفارت خانے نے طالبان کی جانب سے افغان حکومت کے کئی عہدداروں کی حراست کی مضمت کی ہے ادھر امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک کابل میں اپنے سفارت خانوں کی سیکیورٹی اور وہاں سے اپنے عملے کے باحفاظت انخلاف پر کام کر رہے ہیں اسداللہ خالد اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسد امریکہ کے منصوبے کی کیا تفصیلات ہیں اس وقت نیلو فر یہ منصوبہ ہمیں جب کل ہم نے دیکھا کہ کندھار پروونس جو ہے وہ فال کیا ہے طالبان کے پاس گیا ہے تو اس کے بعد سے all of a sudden واشنگٹن میں کافی حالات چینج ہوئے ہیں اور re-evaluate کی گئی چیزیں جس کی بیسس پہ تین ہزار ٹروپس کو امیجیٹلی ڈیپلائے کیا گیا ہے فریش ٹروپس کو ڈیپلائے کیا گیا ہے کابل ائرپورٹ پہ تاکہ افغانستان میں جتنا بھی امریکن ایمبسی کے سٹاف ہے اس کو وہاں سے نکالا جا سکے اور تقریباً اس وقت تک جو بات ہو رہی ہے کہ تین ہزار ٹروپس کابل میں ہوں گے جو کہ سپورٹ کریں گے کسی کامبیٹ آپریشن میں نہیں جائیں گے کسی طرح سے افغان گورنمنٹ کی وہ طالبان کی اگنس مدد نہیں کریں گے لیکن وہ صرف اس کام کے لیے وہاں پہ ڈیپلائے کیے گئے ہیں کہ وہاں سے جتنا بھی امریکی عملہ ہے سفارت خانے میں اس کو وہاں سے باحفاظت نکالا جا سکے دوسری طرف اس کی بیک اپ سپورٹ کے لیے تقریباً چار ہزار ٹروپس جو ہیں چار ہزار فوجی جو ہیں وہ قویت میں اس وقت رکھے گئے ہیں قویت بھیجے جا رہے ہیں اور تقریباً ایک ہزار ایکسٹر ٹروپس جو ہیں وہ قطر بھیجے جا رہے ہیں تاکہ اگر زیادہ سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے کابل میں تو اس کے اقارڈنگلی ان نیبرنگ کنٹریز سے وہاں پہ ارینج کیا جا سکے اس وقت جو سیچویشن ہے اس کے مطابق ساڑھے چھے سو اگر ہم اوریجنلی دیکھیں تو فوجی رہ گئے تھے امریکہ کے افغانستان میں بائی اینڈ آف دس منتھ ہم نے دیکھنا تھا یہ سارے فوجی وہاں سے ویڈڑاک کیا جانے تھے لیکن اب یہ ویسنٹ ڈیویلپرنٹس کے بعد اور خاص طور پر امریکہ کی طرف سے ظلم خلیلزاد نے بھی بات کی ہے دیفرنٹ طالبان کے نمائندوں سے یا حکام سے جو بھی ان کے اس وقت نگوشیٹرز ہیں ان سے کہ جو یو ایس سٹاف ہے اس کو کسی طرح سے وہاں سے ایویکویٹ کیا جائے اور ان کو سیکیورٹی دی جائے اور ان پر حملے نہ کیا جائیں اس کی اشورٹیز لینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہیں جی اصد جو اس وقت صورتحال ہے افغانستان میں تو دوسرے ممالک کیا منصوبے بنا رہے ہیں اینیلوپر یو ایس کا منصوبہ تو سب سے سامنے ہے جانے کا کہہ دیا تھا افغانستان چھوڑنے کا کہہ دیا تھا لیکن اب دوبارہ سے تقریباً چھے سو فوجی برطانیہ بھی اپنے افغانستان میں بھیج رہا ہے تاکہ اس کے اکارڈنگلی وہاں سے ان کا بھی ویڈرال ایزی لی ہو سکے اور ایمبیسی خالی ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا کی طرف سے بھی شاید اپنے فوجی جو اگر وہاں جو نمبر ابھی تک کینیڈا کے فوجیوں کا سامنے نہیں آیا لیکن کینیڈا بھی اپنا جو سفارت خانہ ہے وہاں سے خالی کر رہا ہے تو اسی طرح سے جتنے بھی مغرب اموالک ہیں لیکن اب تک جن خاص طور پر تین اموالک کا سامنے آیا ہے اس میں یونائٹڈ کینگڈم ہے برطانیہ ہے کینیڈا ہے اور اس کے بعد آسٹریلیا کے حوالے سے بھی ایسی ہی اطلاعات آ رہی ہیں بہت شکریہ آسٹ اور اب چلتے ہیں پاکستان جیسے جیسے افغانستان میں زمینی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے افغانستان میں سیکیوٹی کی بہگڑتی صورتحال کا اثر پاک افغان تجارت پر بھی پڑ رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ حالات مزید سنگین ہونے کی صورت میں دونوں اطراف کے تاجروں کو شدید مالی دشواریوں کا سامنا ہو سکتا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام کی اس رپورٹ میں پاک افغان ترخم کراوسنگ کو وستی ایشیا کی گزرگاہ کہا جاتا ہے دونوں مالک کے درمیان پینسٹ فیصد تجارت اسی گزرگاہ کے ذریعے ہوتی ہے جبکہ باقی ماندہ تجارت چمن انگور اڑا خرلاچی اور غلام خان کی سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے ہوتی ہے اس وقت طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی لڑائی کا بڑا حراست اثر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی تجارت پر بھی ہو رہا ہے موجودہ حالات ایسا ہے کہ نہ ہونے کے برابر کیونکہ افغانستان میں پیدا جو دو نیٹو کا جو امریکہ اور یورپ ملکوں کا جتنا آرمی تھا تو اس پہ ساتھ ہمارا سپلائی بہت زیادہ چل رہا تھا ابھی نیٹو بیم نکل گیا دوسری بات یہ حالات پی میں اتنا خراب ہو گیا کہ اس کے ساتھ ہمارا جتنا ٹرانسپورٹر ہے مثال کے طور پیر ہمارا آٹھ سو گاڑی جاتا تھا ابھی زیادہ سے زیادہ دوسو گاڑی جاتا تھا اج واجہ سے ہمارا گاڑی جو ہے تو ہمارا ٹرانسپورٹ کا جتنا دندہ ہے ابھی اتنا ہے کہ بس سمجھو کہ تیس پرسنٹ رہ گیا ہمارا جتنا ٹرانسپورٹر ہے وہ سارا نقصان پر جا رہا ہے زلہ خیبر کے سنگم پشاور کی کرخان و مارکٹ کا تمام تر دارومدار افغانستان سے درامت شدہ سامان پر ہوتا ہے تاجر برادری کا کہنا ہے کہ افغانستان کے موجودہ حالات میں ان کا کاروبار بھی متاثر ہوا ہے کسٹومرز بھی خوش دکھائی نہیں دیتے اس مارکٹ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں سامان باہر کے ملکوں سے آتا ہے اور نرخ بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن اب افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر یہاں سامان نہیں پہنچ پا رہا جس کی وجہ سے قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے کرخان و مارکٹ میں تاجر برادری کے ایک نمائندے کے مطابق کرونا عالمی عبان سے پیدا ہونے والی بیرزگاری اور ترسیلات میں تحتل کے باعث کاروبار میں چالیس فیصد مندی دیکھنے میں آئی ہے حیات خان گزشتہ تیس سال سے کارخان و مارکٹ میں تجارت کے پیشے سے منسلک ہیں پہلے میں بزریا ویزا افغانستان جاتا تھا اپنی پسند جیسے کارخان و مارکٹ کا کاروبار مکمل طور پر بند ہے خیبر ٹرانسپورٹ یونین کے صدر حاجی شاکر افریدی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کا دارو مدار افغانستان میں قیام امن پر منحصر ہے افغانستان میں امن قائم ہونے کی صورت میں ان کی ٹرانسپورٹ کا دائرہ کار وستی اشائی ممالک تک پھیل سکتا ہے اور یون نہ صرف افغانستان بلکہ خطے کی تجارت میں بھی ترقی ہو سکے گی نظر الاسلام وائس اف امریکہ پشاور دنیا بھر سے اہم خبروں دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر facebook.com slash ویو اے اردو ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے ایٹ اردو ویو اے اببہ جیسے کروڑ لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہو چاہ وہ دفتر میں ہو یا کھیتوں میں سڑکے ہوں بورڈرز کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیا کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں we are almost there but not there yet لگتا ہے تھوڑی مہنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی view 360 صرف آج نیوز پر اور اب بات کرتے ہیں کوویڈ نائنٹین وبا اور ویکسین کی توقع کی جاری ہے کہ امریکی ادارہ فوڈ ڈرگ ایڈمینسٹریشن بہت جلد کمزور مدافعتین حضام والے لوگ کے لیے کوویڈ نائنٹین ویکسین کی تیسری ڈوز کی اجازت دے دے گی بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکس کا ایک مشاورتی پینل آج جمعے کو اس بارے میں تبادلہ خیال کے لیے ملاقات بھی کرے گا ریسرچ کے مطابق امریکہ میں تیس سے نوے لاکھ کے درمیان امریکیوں کا کسی نہ کسی بیماری یا عدویات کے استعمال کی وجہ سے مدافعتی نظام کمزور ہے خواتین کی باڈی بیلڈنگ یہ ایک ایسا کھیل ہے جسے امریکہ میں جیسے ملک میں بھی اپنی جگہ بنانے کیلئے جن تو جہد کرنا پڑ رہی ہے آج کی اس ریپورٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ایک پروفیشنل خاتون باڈی بلڈر سے جو خواتین کی ڈیویجن میں باڈی بلڈنگ کے مقابلے کی تیاری کر رہی ہیں آئیے دیکھتے ہیں عبدالعزیز خان کی ایرپورٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح چار بجے اٹھا جائے لیکن اکثر تھکاوت کی وجہ سے جسم اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کے لیے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ورزش کے لیے آپ کا جسم تھکا ہوا نہ ہو لیکن جب امریکہ میں لوگ ڈاؤن ہوا تو ان کو بھی گھر بیٹنا پڑا کوویٹ کے بعد جم میں قدم رکھنے کی بات ہی کچھ اور ہے جم میرے لیے ایک تھرانگی تھیرپی ہے اس وجہ سے میں صبح سو کی ورزش کرتی ہیں آج ان کے کندھوں کی باری ہے بڑے مسلز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ وزن کے ساتھ کم دورانیے کے لیے مشک کی جائے جسم کے کسی بھی حصے کی ورزش کے بعد اسے کم ایک یا دو دن کے آرام کی ضرورت ہوتی ہے ڈیزرے کہتی ہیں کہ مسلز بنانے کے لیے مناسب خوراک بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنی ایکسرسائز میں مسلز جز بنانا چاہتی ہوں اس وجہ سے مجھے زیادہ پروٹین کھانی پڑتی ہے اس کے علاوہ میں کافی مدار میں فیٹس بھی کھاتی ہوں کیونکہ یہ سارا دن مجھے توانا رکھتے ہیں ڈیزرے کو باڈی بیلڈنگ میں خوراک اور ورزش سے کہیں زیادہ مشکل اس کی پوزنگ لگتی ہے پوزنگ میں باڈی بیلڈرز اپنے جسم کے مختلف حصوں کی اس طرح نمائش کرتے ہیں کہ ان کے پٹھوں کی خوبصورتی نمائیہ میرے لئے پوزنگ سب سے مشکل ہے کیونکہ اس کے بعد جسم اتنا کر جاتا ہے کہ مالش کربانے اور کائروپریکٹر دونوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس تمام محنت کے بعد بھی خواتین کو پروفیشنل باڈی بلڈنگ میں وہ معافظہ نہیں ملتا جو مردوں کو ملتا سٹیج پر جانے کے لئے خواتین کو مردوں سے کہیں زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے بال بنانا ناخنوں کی زیبائش ٹیننگ کروانا اور ہمارے پوزنگ سوٹس واحد چیز جس میں مردوں کو ہم سے زیادہ پیسے خرچ کرنا پڑتے ہوں گے وہ ہے جسم کی واکسنگ لیکن پھر انہیں اس کا زیادہ معافضہ بھی تو ملتا ہے شاید پروفیشنل باڈی بلڈنگ میں خواتین کو مردوں کے مسابی معافضہ نہیں مل رہا لیکن ڈیزرے کہتی ہیں کہ زمانہ بدل رہا ہے مجھے نہیں یاد کہ خواتین کی باڈی بلڈنگ کو جس طرح آش قبول کیا جب میں بچی تھی تو باڈی بلڈر صرف مرد ہوا کرتے تھے اور میرے ایک انکل بھی باڈی بلڈر تھے آج میں جہا جاتی ہوں لوگ مجھے دیکھ خوش ہوتے ہیں بہت سے تو میرے ساتھ تصویریں بھی کھچواتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ میں ایک سیلیبرٹی بن گئی اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں تحقیق تجربات اور تکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کچھ گر گزرنے کا جذبہ لیے اپنی اکل روشن بنانے والوں ایسے بھی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھئے بیو 360 میں آج کی اس پر امریکہ اور اس کے تحادی افغانستان کی بیس سالہ جنگ کے بعد ایک ایسے ملک کی صورت اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں جو ماضی کے مقابلے میں زیادہ ادم استحقام کا شکار ہے ماہرین کو خدشہ ہے کہ افغانستان تیزی سے خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے امریکہ اور تالبان کے درمیان امروزاکرات کے آغاز سے ہی تمام خصوص تالبان کی جانب سے لڑائی میں شدت کے باعث شہریوں کی حلاقت میں اضافہ ہوا ہے امروزاکرات کے عمل کے دوران افغان حکومت کی ہامی فورسز کے فضائی حملوں میں عام شہریوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے تفصیلی ریپورٹ جلد ہم لے کر آئیں گے ویو 360 میں دیکھتے ہیں اس وقت اس کی ایک جلق ینایٹڈ سٹیٹس ایسکالیڈ ایس ایر سٹریپ 65 فیصد سے زیادہ ہلاکت شہریوں کی دارمان کے عمل سے کی وجہ سے اور اب ہم آپ کو دی چلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی کے قریب ریاست ورجینیا میں پہلے امریکی صدر جارج واشنگٹن کے آبائی گھر جو اٹھاروی صدی کے امریکہ میں سیاہ فامو کی غلامی کی دوار کی یاد دلاتا ہے اس تاریخی گھر میں دلچسپی کی اور کیا وجوہات واشنگٹن کے قریب ریاست ورجینیا کے ماؤنٹ ورنر علاقے میں پوٹامک دریا کے کنارے پر موجود یہ امریکہ کے پہلے صدر جارڈ واشنگٹن کا آبائی گھر ہے جسے اٹھاروی صدی میں ان کے والد نے اس وقت تعمیر کیا سا جب وہ محض دو سال کے تھے اس وقت کے نو آبادیاتی دور میں بنائے جانے والے گھروں کے مقابلے میں یہ گھر رقبے کے اعتبار سے تقریبا دس گناہ بڑھا تھا جبکہ جارڈ واشنگٹن نے بعد میں اس میں کئی تبدیلیاں بھی کی یہ تاریخی گھر امریکہ کے سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے سیاہتی مقامات میں سے بھی ایک ہے میرا پہلا پڑاؤ تھا یہاں 45000 مربع فٹ پر پھیلی جارڈ واشنگٹن لائبریری یہاں آپ کو امریکہ کے پہلے صدر اور فانڈنگ فادر یعنی بابا قوم کہلائی جانے والے جارڈ واشنگٹن اور ان کی اہلیا مارتہ واشنگٹن کے علاوہ نو آبادیاتی انقلاب اور امریکہ کے ابتدائی دور کے حوالے سے کتابیں اور مواد ملے گا ہمارے پاس جارڈ واشنگٹن کی دستاویزات کا سب سے بڑا زخیرہ تو نہیں ہے لیکن ماؤنٹ ورنن میں ان کے دور سے متعلق دیگر اشیاء موجود ہیں چونکہ ماؤنٹ ورنن جارڈ موجود ہونے پر وہ زیادہ پرجوش ہیں یا میں یہاں ایسی نادر کتابوں کو چھونے کا موقع بھی ملا جن پر جارڈ واشنگٹن کے اصل دستخت موجود ہیں گویا آپ نے اس دور کو چھو کر محسوس کر لیا کاش وہ جان سکتے کہ آج ان کے کاغذات لاکھوں زائرین کس دلچسپی سے دیکھتے ہیں آپ نے جورج واشنگٹن کو امریکی کرنسی نوٹوں پر یا کسی اہم امارت کی رہداری میں سنگ مرمر میں تراشی مجسمے کے طور پر دیکھا ہوگا لیکن یہاں آپ انہیں بحیثیت ایک انسان جان سکتے ہیں کہ ان کی دلچسپیاں اور خواہشات کیا رہی ہوں گی بنانے کے علاوہ سیلفیز کا موقع بھی جانے نہیں دیا امریکہ کے پہلے صدر کی آخری آرام گاہ کو اتنے قریب سے دیکھ پانا کوئی معمولی بات نہیں جنرل جورج واشنگٹن کی آخری آرام گاہ دائیں جانب ہے ان کی ایلیا پائیں جانب دفن ہیں اقب میں اس براون تاریخی جاگیر پر سالانہ گیارہ لاکھ زائرین کی خصوصی دلجسپی کا مرکز ہے اٹھارمی صدی کی اس یادگار کی بھی اکثر اشیاء اور درودیوار کو بحال کیا گیا ہے مختلف کمروں کو اسی انداز میں سجایا گیا ہے جب جورج واشنگٹن یہاں رہتے تھے تاکہ یہاں آنے والوں کو ایسا لگے کہ وہ خود اس دور میں موجود ہیں پورا دن گزارنے کے بعد ہم بہت سی خوبصورت یادیں سمیٹے اور یہاں دوبارہ آنے کے ارادے کے ساتھ ایک خصوصی کارٹ کے ذریعے روانہ ہوئے تو گویا اٹھارمی صدی سے واپس اپنی صدی میں داخل ہو گئے آئندہ آپ کو امریکہ کی کسی اور تاریخی امارت کی سیر پر لے کر جائیں گے اس وقت تک کے میرے اور کیمرمن قذافی بابر کی جانب سے بائی دو بیوے اب تک کیلئی اتنا ہی لیلو فر مغل کو اجازت دیجئے اجازت ترین خبریں اہم واقعات آڈیو ویڈیو ریپورٹ اور کجیے دیکھیں سنیں اور پڑھیں بیوے اردو کی سمارٹ فان ایپ پر خبریں اب حر ور آپ کی ویڈیو